کوئی معافی مانگے تو سہی بھائی کوئی دامن پھیلائے تو سہی کوئی استقفار چاہے تو سہی کوئی پچھلے پہر آئے تو سہی کوئی ندامت کی اتھرو تو لائے مرنے سے پہلے ہے جوانو جب سانسے ٹوٹ جائیں گی تو پھر کوئی پشتائے تو کوئی حاصل نہیں وقت پہ کافی ہے ایک بھی کترہ آبِ ہشہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا اس وقت کے پشتاوے کا کوئی حاصل نہیں اس دن تو یار کافر بھی کہے گا یا لیتا نیکن تو ترابا ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں لیکن جوانو اس دن یحییٰ علیہ السلام کی ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جائے گی آج ہاتھ جوڑیں گے آج معذرت کریں گے پچھلے پہر آ کے خدا کو منائیں گے اتھرو بہائیں گے تو وہ ماف کرے گا حضور کی خدمت میں خاتون آتی ہے اس حال میں کہ وہ گھبرائی ہوئی تھی چار دفعہ کہتی ہے تحرنی یا رسول اللہ آقا پاک کیجئے آقا مجھے پا پاک کیجئے آقا مجھے پاک کیجئے بہت بڑا گناہ تھا اس مجرمہ کا شادی شدہ تھی زنا کا ارتکاب ہوا پیٹ میں بچہ تھا فرمایا گناہ تو نے کیا ہے سزا تیرے لیے اس بچے کا کوئی قصور نہیں اس کو محلت دی گئی اس نے بچے کو جنم دیا دو سال دودھ پلایا اڑائیس سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے اس کو سنگسار کیا گیا خود حضور نے جنازہ پڑا حضرت عمر عرض کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کا دسوہ حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالی سب کی مغفرت فرما دے جو معذرت کرے گا علامہ سیدی شعر مسلم ایک بڑے کا تذکرہ کرتے وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا ایک دفعہ کسی جوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا اللہ کے گھر میں پہنچے بڑے نے لبائی کہا حاطف سے آواز آتی ہے لا لبائی بڑے تیرا کوئی حج نہیں جو ساتھ جوان تھا چونک سا گیا اس نے کہا بابا جی آ آواز نہیں سنی تو وہ کہتے بیٹا یہ آواز ستر سال سے سن رہا ہوں وہ جوان کہتے پھر بھی آتے ہو اب کلیجہ پھٹا اب کلیجہ پھٹنے لگا رو کے کہا بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا وندی جوش میں آئی حاطف سے آواز آتی جابوڑے ہم نے تیرے ستر کے ستر حج قبول فرمالی یہ ان کے لیے جو مرنے سے پہلے آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ اسی امت کو پ لکھا جائے گا ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے تو جواب کیا آیا وہ میرے پیارے یار نو سوال تھے اور ہر سوال پہ جواب کیا آتا ہے وہ میرے پیارے وہ میرے پیارے بولیے وہ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں اسی امت کو بڑا ہے جو آئے گی سب سے آخر پر لیکن نمبر پہلا لے جائے گی اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے وہ امت میری امت بنا دے وہ امت میری امت بنا دے نو دفعہ کہا نا وہ امت میری امت بنا دے تو جواب کیا آتا ہے وہ میرے پیارے ہر سوال پہ ایک ہی جواب اور آخر پہ کیا عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری امت نہیں بنانی تو نہ بنا مجھے ہی اس محمد کا امت بنا دے مرحبا مرحبا حلائے تکبیر مرحبا مرحبا حلائے رسالت حلائے حیدری آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا کاجدار حتم نبوت زندہ بار کاجدار حتم نبوت زندہ بار تو پھر یار اسی مستی میں اسی شوق میں اسی وارفتگی میں ہم کہیں گے یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی سیدی مرشدی شدی 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 یا نبی شدی کرنے یا نبی